نمسکار دوستو سنجکت مورچے کی طرف سے جن کسان نیتاؤں کے نام فائنل کیے گئے جو سرکار سے باتچیت کریں گے ان میں سے ایک نام ہے ہریانہ کے کسان نیتا گرنام سنگھ چڑھونی ابھی میرے ساتھ گرنام سنگھ چڑھونی ہے اور ان سے میں باتچیت کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں سنگھو بارڈر کہ سمجھ سکوں کہ دو دن پہلے اگر سنجکت مورچے نے پانچ نیتاؤں کے نام تیہ کیے جو سرکار سے بات کریں گے تو آخر کیا ہوا کہ دو دن تک سرکار کی طرف سے کوئی نیوتا نہیں ہے سمواد کا کوئی دروازہ نہیں کھلا اور کل ساتھ تاریخ ہے سنجکت مورچے نے چار دسمبر کو کہا تھا کہ ہمارے کسان نیتا پانچ نمائندے ادھکرت طور پر سرکار سے بات کریں گے اور ایسا لگا کہ باتچیت کا دروازہ کہیں کھلا کیونکہ خبر یہ بھی تھی کہ ہمیش شاہ سے کچھ کسان نیتاؤں کی بات ہوئی تھی جس میں ایک یودھویر سنگھ بھی شامل ہے اب ساتھ تاریخ کل ہے کل اور آج کے بیچ چوبیس گھنٹے کا فاصلہ اور باتچیت کا دروازہ کھلا نہیں تو کیا ہوگا سب سے پہلے یہیں سے بھومی کا آپ نے سمجھ لی جو پرسوں ہم لوگوں کو پتا چلا چار کی شام کی سرکار سے کچھ نکچ باتچیت ہوئی ہے امیش شاہ سے چاہے ویکتی کا ستر پر چاہے فون پر اور اس کے آدھار پر ہوا کہ کچھ نام تیہ ہو اور اس بات کو اب دیکھیں تو اٹھالیس گھنٹے ہونے جا رہے ہیں کل ہریانہ سرکار کے جو کچھ عدیقاری تھے ان کے فون آئے تھے کہ آپ کے کتنے شہید لوگ ہیں تو وہ لشٹیں ہمارے پاس کمپلیٹ نہیں تھی اور وہ لشٹ بناتے ہمیں بھی کچھ ٹائم زیادہ لگ گیا اور شاید سرکار یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے ہریانہ کا میٹر نپٹ جائے اس کے بعد سینٹر کی بات کریں لیکن رات کے بعد ہریانہ سرکار کے ابھی کوئی میسیج نہیں آیا ہمیں امیت تھی کہ رات کوئی میسیج آ جائے گا اور اب بھی صبح تک کوئی میسیج نہیں آیا اور دوسری طرف جو یہ تھا کہ سٹیٹ کا میٹر نپٹ جائے اور پھر جو سینٹر والے مسئلے ان پر بات چیز روح ہو جائے وہ بھی ابھی تک کوئی میسیج آیا نہیں ہے لیکن آ جانا چاہیے تھا ہمیں بھی امیت تھی کہ میسیج کوئی جلد ہی آ جائے گا اور یدویر کی کوئی بات اس کے بیچ ہوئی تھی اس کو پتا ہوگا کیا ہوئی ابھی ہم ملیں گے تھوڑے دیر میں تو آپ سمیں ایک دوسرے سے بات کریں گے کہاں تک بھی تک پہنچی ہے ابھی سنجکت مورچے کے ان پانچ نیتاؤں کے شاید بیٹک ہے جن پانچ نیتاؤں کے نام نامت کیے گئے تھے سرکار سے بات چیت کے لیے ایک سمواد ہریانہ کے کسان نیتاؤں کا ہو رہا تھا ہریانہ سرکار کے ساتھ تین تاریخ کے شام آپ ملے تھے تین دسمبر کے شام کھٹر سے ہریانہ کے مکہ منتریوں اور ادھکاریوں سے جو بات چیت ایک طرح سے کہیں بے نتیجہ رہی تھی بات چیت جو ہے وہ سیرہ نہیں چڑی تھی کچھ بات تو پہ کنفیوزر رہ گیا تھا وہ سیرہ نہیں چڑی تھی تو اس کے لیے پھر امیتی کہ کل وہ بات کے لیے بلائیں گے اور اس میں ایک بات بیچ میں یہ لٹک گئی تھی کہ لسٹ کمپلیٹ نہیں تھی کہ ہریانے کے کل کتنے صحیح ہوئے ہیں تو وہ ہم نے رات تک ان کو کمپلیٹ کر کے رات دی ہے لیکن اس کے بعد ابھی تک کوئی میسیج ہے نہیں بات اب چڑونی صاحب اس میں چکی میں اس لیے آن ریکارڈ یودھویر سنگھ کا نام ذکر کر رہا ہوں کیونکہ سنجھوکت مورچے کی بیٹک کے بعد اسی ہال میں ان سے میری بات ہوئی جو ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا امیش شاہ سے ایک رات پہلے ان کی بات ہوئی تھی انہوں نے دو تین مدے بتایا انہوں نے کہا محبجے کے سوال پہ بھی کچھ سہمتی جیسا ہے اور کیسوں کی واپسی پہ بھی اگر ہم شاہ یا کین سرکار چاہے گی تو ہریانہ سرکار اور یوپی سرکار بی جے پی کی سرکار ہے واپس ہو جائے گا میرا صرف یہ سمجھنا ہے کہ پانچ ناموں کی گھوشنا سے پہلے کہیں نہیں کہیں امید یا سرکار کی طرف سے کوئی فیلر تھا جس کے آدھار پر پانچ نام تیہ ہوئے اور تیہ ہونے کے بعد لگ بھگ 48 گھنٹے 40 گھنٹے تو ہوئی گئے سرکار نے کوئی شروع نہیں کیا تو کچھ اس میں آپ پیچیدگی دیکھتے ہیں کیا یا سرکار نے پھر کچھ کھیل کیا کہ کچھ فیلر دیا اور اس کے بعد آپ نے پانچ نام دیا اور باتچید کے لیے کوئی پرستاؤ نہیں کل کی بات ابھی تک کوئی اُبر کے سامنے کوئی نکڑ کے سامنے آئی نہیں ہے جیسے ہمیں بھی امیتی کہ کل سرکار بات کے لیے بلائے گی اور ابھی تک بھی کوئی میسیج نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بات تھوڑا کنفیزنس ہمیں بھی ہو رہا ہے کہ ابھی تک کوئی بات نکڑ کے سامنے آئی نہیں جس پہ کوئی امٹھوس بات کہہ پائیں تو اب کوئی بات سامنے نہیں آئی اب سات تاریخ کل ہے چارونی صاحب ابھی سے 24 گھنٹے بعد مال لیے پھر آپ لوگوں کی بیٹھک ہوگی بیٹھک ہوگی پھر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیں پھر کیا ہم چلے گئے گئے تو جو کل بیٹھک کل جو بیٹھک ہوگی امید یہ جگہ تھی چار تاریخ کی بیٹھک کی سام کہ سات تاریخ کو ہو سکتا ہے آندولن واپسی جیسا یا سمدھان جیسا کچھ ایلا دیکھئے یہ سردردی سرکار کی ہے کہ سرکار دو قدم پیچھے ہٹی ہے ہم بھی دو قدم پیچھے ہٹے ہیں ہم بھی کوئی جید نہیں پکڑی ہمیں جیسے ہمارا دلی کچھ کا تھا ہم نے اس کو کینسل کیا یا کوئی اور جیسے گھرام ہم کر رہے تھے اس کا ہم نے روک دیا تو ہم بھی کوئی جید نہیں پکڑ رہے ہیں ہم بھی نپٹانے کے موڑ میں ہیں اور سرکار کی طرف سے بھی ایسا لگا تھا کہ سرکار بھی نپٹانے کے موڑ میں اور چھوٹ چھوٹی باتیں بیچ میں رہ گی تھی جیسی مقدموں کی ہے معاوضے کی ہے اور وہ بھی جادہ امید یہ تھی کہ سرے چڑ جائیں گی اب ایک بات بیچ میں جو جادہ فستی تھی وہ ایم ایس پی والی تھی اور ایم ایس پی والی پہ تھوڑا بیٹھ کے یہ تیع کرنا بڑا تھا کہ کمیٹی میں کون کون لوگ لیں گے کمیٹی کتنے دن میں رپورٹ دے گی وہ رپورٹ ماننے ہوگی کا نہیں ہوگی اس کے پوائنٹ کیا کیا ہوں گے اس میں کمیٹی کو تو ان سبھی جب تھوڑی ڈسکس کرنے والی تھی جو جادہ گمہیر میٹر تھا لیکن اس پہ ابھی تک کوئی بات ہوئی نہیں اب پتہ نہیں سرکار کے من میں کیا ہے تو سرکار کے من میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے اتنے بارہ منہ سے زیادہ پاندولنگ نہیں کچھ نہیں کہا سرکار کے من میں کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ نپٹا دینا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات تو جد سرکار کو بھی نہیں پکڑنی چاہیے ہمیں بھی نہیں پکڑنی چاہیے جو جن مددوں پہ ہم تین قانونوں پہ بیٹھے تھے اور ایم ایس پی بیٹھے تھے ان میں تین قانونوں پہ باقی دنوں نے نپٹا دی اور ایم ایس پی باقی دنوں نے کمیٹی کی بات کہی تھی جو پورے ہاؤس نے مال لی تھی مرچے نے جس کو مال لیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے اس میں ہمارے آدمی آپ رکھ لی جئے اور اس میں سرکار کے آدمی بھی ہو جائیں اور اس پہ پاردرسی بات بیچ میں بیٹھ کے ہو جائیں تو اب وہ بیچ میں لٹک رہی ہے اب ایک چیز پوچھ رہا ہوں آپ کو کچھ کی میٹنگ میں جانا ہے دو تین سوال کہ جیسے آپ نے کہا کہ سنجک مرچے کی سہمتی ہو گئی تھی کہ اگر سرکار کوئی کمیٹی ایسی بناتی ہے ایم ایس پی پر باتچیت کرنے کے لیے تو نام دونوں طرف سے ایکسچینج ہو اور یہ ہو تو یہ جو سہمتی بنی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار سے آپ لوگوں کی جانکاری میں کن لوگوں سے بات ہو رہی تھی کہ ایم ایس پی پر کوئی کمیٹی بنا دیں گے آپ کچھ نام ایکچولی جو تھا پنجاب کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے نچے نچے بات کی جن میں بکٹا سنگھ برزگل ہے اس کے کوئی رشتہ داری کوئی پڑھتی ہے کوئی راہ کے دیکاری سے اس ستر سے انہوں نے بات چلائی اور اس ستر سے بات چلائے انہوں نے پتہ نہیں جو بھی ابھی تک بات ہوئی ہے ہم تو بیچ میں اس کے نہیں رہے ہمارے پاس تو یہاں تک سوچنا آئی وہ میٹنگ میں یہاں تک پہنچی ہے اور کئی بار ہم نے بیچ میں پوچھا بھی ہے کہ کسی کو بات چل رہی تو بتاؤ تو وہ بیچ میں تو کوئی بات آئی نہیں اب ایک دم صحیح آئی کہ بھی ایسے سرکار نے وہ واپس لے لی اپس لے لئے گا پتہ چلا ہمیں تو ایک دم گھوستنا ہی کی کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ ان لوگوں کی بات کوئی بیچ میں چل رہی تھی اور ایم ایس پی پہ کوئی کمیٹی بنانا کی بات چل رہی ہے تو جیسے بیک ڈور باتچیت بھی ہو رہی تھی لیکن یودھبیر سنگھ نے اون ریکارڈ مجھے کہا اس لئے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کسانوں کے نیتہ ہیں راکش ٹکیت کی یونین کے اور ان پانچ صدسوں میں وہ بھی ہیں جو سرکار کے لیے باتچیت کے لیے نامیت ہوئے اب انہوں نے جو کہا کہ سرکار سے باتچیت کے جو امید اور بھروسہ کے آدھار پر پانچ صدسوں کمیٹی بنی ایک چیز کلیریٹی کے لیے کہ ایم ایس پی اب باقی دو مددے مقدمے کی واپسی اور موپ جے کی بات ایک بات ایم ایس پی پر فستہ ہے کہ ایم ایس پی پر وہ کیسی کمیٹی اس کمیٹی کا دائرہ کیا لوگ کریں ٹرمس آف ریفرنس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کمیٹی ہی لیگلیٹی پر بات کریں کہ باقی چیز پر نہیں جنرل نہیں ہو کہ یہاں چلو اکسانوں کی سمسیہ سلجائیں گے وہ ہی تھا اسی پہ تو بیٹھ کے بات کرنی تھی اسی پہ اب جیسے سرکار نے کہہ دیا کمیٹی منائیں گے اے رہے بھائی کمیٹی کہہ یہ نہیں پتہ وہ کمیٹی کے جمعواری کیا ہوگی کمیٹی میں سرکار کی طرف سے کون لوگ آئیں گے ہمارے تو چلون نے کہہ دیا کہ پانچ لوگ دے دو لیکن سرکار کی طرف سے کون آئیں گے پھر کمیٹی کا دائرہ کیا ہوگا پھر کمیٹی کی لیمٹ کیا ہوگی کس کتنے دن میں رپورٹ دے گی پھر وہ جو رپورٹ دے گی وہ مانعہ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی جیسے پہلے کمیٹیاں بنائی ہیں اور وہ رپورٹ دیتی ہے مانعہ نہیں ہوتی ہے وہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا جو بات ہو پاردرسی تو ہو تو اسی کے لیے یہ پانچ ممبری کمیٹی بنی تھی کہ بیٹھ کے ایک وار جو پینڈنگ مددے ہیں جن پہ کہیں کنفیزن پیدا ہو رہا ہے جن پہ آپس میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بات پاردرسی ہو جائے جو پہلے لوگ بات کر رہے تھے انہوں نے بینا ہاؤس کے بتائے بات کی تھی نیچے نیچے بات کی تھی بیک ڈور بات کی تھی اور وہ طریقہ غلط تھا وہ طریقہ بالکل سو پرسنٹ غلط تھا اس پہ ہماری بھی نراج کی تھی کہ یہ کوئی جو بیک ڈور سے بات کر رہے ہیں وہ بلکل طریقہ غلط ہے بات کرنے کا ایتھرائز کر دیں چاہیے دو لوگوں کو کر دیں کتنے کو بھی ایتھرائز کر دیں وہ ایتھرائز کریں بات کریں مانگر کے بعد سب کو بتائیں تو وہ پھر کل پانچ ممبری بنی ہو سکتا ہے آج ناوی کوئی بات ہو اور ٹائم لگ جائے دو دن اچھا اگر کوئی بات نہ ہو ٹھیک ہے یہ اپنے اتراز جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو اتراز تھا کہ جو بات ہو گھوشت طور پر ہو کہ چالیس سدسیے کون پانچ بات کر رہے ہیں اور اس کے لئے مورچے کے رجامندی ہو لیکن ایک بات کہ کل سے آج کی بھی چوبیس گھنٹے آج چھے دسمبر کل ساتھ تاریخ جہاں سنجک مورچے کی بیٹھک اگر پھر ایسا ہی کوئی بات چیت ان پانچ سدسیوں کی کمیٹی سے نہیں ہوتی ہے سوال تو چاڑونی صاحب ایفین بٹ پر ہوئی ہوتا ہے تو کل مورچے کا رکھ کیا ہوگا آپ یہ بتاؤ کونٹیں اتنی طریق دیتی ہیں ہم بھی ایک طریق اور دے دیں گے اگر ساتھ تک بیدرانہ ہوتا ہے ہم آگے اور دیں گے بھریا دست تک سوچ لو یا پھر سرکار جو مانگے یا پھر اپنا اگر سرکار باتچیت کرنے سے انکار ہی کرتے ہیں اسی صاحب سے فیترہ لیں گے باتچیت نہیں کرتی ہے یہ ایسا بھی کچھ تھا چاڑونی صاحب جو خبریں کچھ پلانٹیٹ بھی کچھ چینلوں پر بھی کچھ سرکار سمرتھک پروپگینڈا مشینری کی طرف سے بھی جب سنسد میں کانون واپسی کا اعلان ہوا اس کے دو دن پہلے دو دن بعد یہ برابر کہا گیا کہ پنجاب کی کچھ جتھے بندیاں واپس لوٹنا چاہتے ہیں درجن بھر جتھے بندیاں دو درجن کہتے ایم ایس پی ہمارا مدہ نہیں مول مدہ قانون واپسی تھی ہم جیت گئے ہم لوٹنا چاہتے ہیں اس مطبیت کو سرکار نے بھنانے کی کوشش کی یا اُبھارنے کی کوشش کی ایسا کچھ تھا نہیں میری طرف سے سرکار کی طرف سے بھی کوئی بھنانے کی بات نہیں کی گئی یہ لیکن ہماری ان جتھے بندیوں کی گلتی واقعی تھی ان میں دو تین جتھے بندیاں سی جیادہ جو ایسا افواہ فہلا رہی تھی کہ چلو آپ تو نپٹ گئے آپ تو نپٹ گئے ایسا محول بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان کی وہ بات چلی نہیں اور وہ چنل پوری طرح بند کر دیا گیا ہے اور ایک جھوٹ ہے اب اب سب ایک جھوٹ ہے اب سب ایک جھوٹ ہے چلی اس باتچیت کا مقصد صرف اتنا تھا سمجھنا کہ کل کی بیٹھک ہے بار بار میں نے ریپیٹ کیا کل کی بیٹھک سے آج کے بیچ چوبیس گھنٹے باقی ہیں جیسا کہ چڑھونی صاحب نے کہا کہ اگر سمواد نہیں ہوتا ہے کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو اگلی تاریخ مقرر کریں گے ایسے تاریخوں کا سلسلہ بارہ مہنے سے زیادہ تین سو چھتر دن سے چل رہا ہے کئی بیٹھ کے اور سمواد ہینتا کا گیارہ مہنے کا قریب قریب دور اب دیکھ رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کیا ہوتا ہے اور گرنام سنگھ چاڑھونی ان کا پرچے میں بار بار کراتا ہوں ہریانہ سے کسانوں کے جو جتھے دلی کی طرف روانہ ہوئے تھے ٹریکٹرز کے وہ جتھے جنہیں روکنے کی تمام کوشش ہے کھٹر سرکار نے کی وہ ان کے نیتریت میں تھا کرنال ٹول پلاجہ پر جو ہنگامہ ہوا سر پھوڑے گئے کسانوں کے اور کرنال میں بھی مینی سچی والے کے وہاں دھرنا پردرشن کر کے وہاں بھی جیت حاصل کی گرنام چڑھونی اور اس پانس سدسیوں کی کمیٹی کے اہم سدس آپ نے سنا اب ہم سب کو انتجار کرنا پڑے گا کیا سرکار کال کرتی ہے آخری کیا امید ہے آپ کو آسے کل تک کال کرتی ہے ہاں امید ہے امید ہے کیونکہ اس سرکار کا جو پچھلے کئی دن سے رویہ چل رہے ہیں وہ سکارات مک ہے اس لیے ہمیں امید ہے کہ کوئی پیچ بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی ٹائم کی دکھت ہو سکتی ہے کچھ اور دکھت ہو سکتی ہے لیکن اب بیٹر انٹریشن نظر نہیں آتی چالی بہت بہت شکریہ پھر ملاقات ہوگی کسان نیتاؤں سے باتچیت میں لگاتار کرتا رہوں گا کیونکہ سنجکت موچے کی نیتاؤں کی آج بھی بیٹھ گیا نمسکر